اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم چپٹر نمبر فائیو کے قیسٹن نمبر فائیو سے سٹارٹ کریں گے قیسٹن نمبر ون سے فور تک ہم نے شارٹ قیسٹن کو ساکھ کر لیا تھا تو قیسٹن نمبر فائیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر فائیو ہے انٹیگریشن مرحبت پاس 212 question number 5 integral minus 2x minus 2x by under root 4 minus x square dx سب سے پہلے سٹوڈینٹس ہم نے کیا کرنا ہے ہیفل سٹیپ میں انٹیگریل یہ جذر ہے اسے ختم کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے تو یہ ہمارے پاس پہن جائے گا 4 minus x square اور اوپر جا کے یہ اس کی پاور جذر کی پاور 1 by 2 ہے تو اوپر جائے گی جاگے تو minus 1 by 2 اور minus 2x سات اس کے آگے لکھ دیں گے ہم اور dx سٹوڈینٹس یہ ہمارے پاس انٹیگریشن کا رول ہے کہ اگر کوئی فنکشن ہو اس کی پاور کچھ بھی ہو تو اس فنکشن کا اگر اس کا آگے derivative اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہو تو اس کی پاور میں ایک add کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ اس کو divide کر دیتے ہیں تو یہاں بھی اگر ہم دیکھیں کہ 4 کا derivative 0 ہے اور minus x square minus x square کا derivative ہمارے پاس آئے گا minus power شروع میں آ جائے گی minus 2x تو اس فنکشن کا derivative آگے موجود ہے اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو اس کی انٹیگریشن اس طرح سے ہو بھی کہ 4 minus x square کی power minus 1 by 2 میں plus 1 کر دیں گے اور اسی power کے ساتھ ہم اس کو divide بھی کر دیں گے plus c لکھ دیں گے اس کو simplify کرتے ہیں 4 minus x square minus 1 by 2 میں plus 1 اگر کریں تو plus 1 by 2 بجائے گا ہمارے پاس نیچے بھی plus 1 by 2 plus c 2 under root 4 minus x square 1 1 2 اگر وڈے کے اوپر اس کا پاور زیادہ ہو جبکہ نیچے x کی پاور جو ویریابل ہے اس کی پاور 1 ہے جبکہ اوپر والے جو پاور ہے وہ 2 ہے تو لہذا اس کو ہم ڈوائیڈ کریں گے تو x پلس x سکیر پلس 1 کو ڈوائیڈ کریں گے ہم x پلس 1 کے ساتھ x سکیر پلس 1 کو اندر آہ لیں گے اور x پلس 1 کے ساتھ ہم اس کو ڈوائیڈ کریں گے تو یہ ڈوائیڈ ہوگا ہمارے پاس x کے ساتھ کیونکہ x x سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو x سکیر x1 x تو اس کو ہم آگے لکھ لیں گے اسے ہم سبٹیکٹ کرتے ہیں یہ پلس منس کینسل مارے پاس بات جائے گا مائنس x پہلے لکھیں گے پلس 1 بعد میں لکھیں گے اب یہ جائے گا مائنس 1 پہ تو مائنس 1 کو جب x پلس 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس 1 اور x مائنس x مائنس 1 اور پلس 1 مائنس 1 اس کے علامتے چینج x x سے کینسل 1 اور 1 2 پلاس کا تو اس کو ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے is equal to integral into x minus 1 plus 2 by x plus 1 اور bx اب الگ الگ ہم انٹیگریشن لیں گے آج کے ساتھ الگ الگ انٹیگریل سائن لکھیں گے انٹیگریل x dx مائنس انٹیگریل 1 dx plus انٹیگریل 2 x plus 1 dx x x کا انٹیگریل ہے x square اور اس square کے ساتھ ہم اس کو کریں گے divide minus 1 کا انٹیگریل ہوتا ہے x plus 2 ہمارے پاس ہے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے اس کو 2 کو شروع میں لکھ لیں گے یہاں پہ بھی ہم نے اوپر 1 نہیں لکھنا ہے اور 2 کو شروع میں لے آنا یہ جو 2 ہے یہ پہلے لکھیں گے پھر انٹیگریل 1 by x plus 1 تو 2 شروع میں لکھ لیں گے تو زہر x کے ہمارے پاس derivative اوپر 1 موجود ہے تو ہم اس کو لکھیں گے natural log x plus 1 plus c تو یہ ہمارے پاس question number 6 کانسل ہوگا question number 7 integral into to 1 plus 3 by x square whole square dx یہ basically a plus b whole square ہمارے پاس formula بان رہا ہے ایسا کہ formula a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 ab تو اس formula کو open کرتے ہیں integral into a square 1 1 کا square آ جائے گا b square 3 کا square اور x square پہلے ہے اور اس کو square لیں گے ہم plus 2 into a into b ہمارے پاس ہے 3 by x square اور dx simplify کرتے ہیں 1 کا square 1 plus 3 3 9 by x کی power آ جائے 4 ہمارے پاس 2 2 2 4 power power سے multiply ہو کے 4 plus 2 3 6 by x square اور dx students next step میں ہم نے جو variable ہیں انہیں اوپر لے جانا ہے تو ان کی power ہو جائے گی minus x k power minus 4 اور 6 کے ساتھ x کے رہی ہے بھی اوپر جا کے minus 2 اور dx اب integral sign الاغ الاغ لگ لکھنے ہر ایک ساتھ bracket open کر دینی ہے integral 1 dx plus 9 پہلے لکھیں گے integral x کی power minus 4 dx plus 6 پہلے لکھیں گے integral x کی power minus 2 dx 1 کا integral ہمارے پاس x ہے plus 9 اور x کی power ہے minus 4 minus 4 میں ہم نے کیا کرنے ہے plus 1 کرنے اور اسی کے ساتھ ہم نے اس کو divide بھی کرنے plus 6 پہلے لکھیں گے اور minus 2 میں plus 1 کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کو divide بھی کریں گے plus c x اور یہاں پہ آجائے گا plus 9 x کی power آجائے گی minus 3 4 minus کا اور plus 1 جب اس میں subtract ہوگا تو minus 3 by minus 3 plus 6 x کی power minus 1 by minus 1 plus c x یہ minus plus آج میں multiply ہو کہ minus 3 1 3 3 3 9 3 x x minus 3 یہاں پہ بھی minus plus minus 6 x minus 1 plus c اب students value x minus 3 بٹے کے نیچے لے جانے ہم نے یہ plus بنا دی رہا اس کو تو minus 3 c plus 3 ہو جائے گا minus 6 x کی power minus 1 تو بٹے میں جا کے plus 1 plus c تو یہ question number 7 کا ہمارے پاس answer ہوگا یہ question number 8 بھی ہمارے پاس improper fraction ہے اس کو ہم proper fraction میں convert کریں گے اسے ہم divide کریں گے کیونکہ نیچے variable بھی x ہے اور دونوں کی power same ہے تو سب سے پہلے ہم اسے divide کریں گے تو divide اس طرح سے ہوگا کہ x کو ہم آ اندر رکھ اور ہم اس کو divide کریں گے a plus x کے ساتھ تو one سے ہوگا x on x plus a x x cancel ہمارے پاس minus a آ جائے گا اس کو جب ہم لکھیں گے اس طرح سے ہوگا ہے integral into one minus a by a plus x divider جو ہمارے پاس ہے الاغ الاغ integral لکھیں گے one dx minus integral students یہاں پہ a کو پہلے لکھیں گے اور one by a plus x dx x one کا integration ہمارے پاس one کی ہے x minus a ہم لکھیں گے یہاں پہ کوئی اگر variable ہے اس کے اوپر ہے تو ہمارے پاس اس کے ساتھ integration کیا کرنی ہم رہنے نیچر لاغ a plus x plus c تو یہ question number 8 کا answer ہوگا question number 9 یہ improper fraction ہے اسے بھی proper fraction بنانا ہے تو اس کو ہم divide کریں گے student یہاں پہ ہمارے پاس ہے integral x square by 4 plus x square dx x square کو ہم اندر آکے 4 plus x square کے ساتھ divide کریں گے تو 1 سے جائے x square plus 4 علامتیں chain کریں گے یہ کٹ جائے گا plus minus x square تو minus 4 ہمارے پرد بات جائے گا تو ہم اس student اس طرح سے لکھیں گے تفتیق بنالیں 1 minus 4 by 4 plus x square dx dx 4 اور students ہمارے پاس 1 by 4 plus x square کی جو integration ہے وہ basically ہوگی ہمارے پاس tan inverse x by 2 کے tan inverse x by 2 اس کا ہمارے پاس derivative یہ ہے تو زیر integration میں اُلٹ ہوگا تو ہمارے پاس موجود کیا ہے 1 by 4 plus x square تو اس کی integration ہوگی tan inverse x by 2 plus c تو یہ ہمارے پاس question number 9 کا answer ہوگا integral 8 into 2 x plus 1 cube dx 8 ہم اس میں students پہلے لکھیں گے integral 2 x plus 1 cube dx 8 اب یہاں پہ ہم اس کی power میں ایک اڈ کریں گے تو 2 x plus 1 کی power 3 plus 1 ہو جائے گا اور اس ہم 3 plus 1 1 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے اور 3 plus 1 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے اور اس کا base ہے 2 x plus 1 اس کا ہم derivative دیکھتے ہیں تو derivative 1 کا 0 ہے 2 x کا 2 derivative کے ساتھ بھی اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 2 x کا 2 derivative ہے اس کے ساتھ بھی اس کو دوائیڈ کریں گے plus c تو 8 into 2 x plus 1 کی power 4 by 3 plus 1 4 4 2 08 plus c تو 8 x cancel ہو جائے گا تو مارے پاس answer آئے گا into 2 x plus 1 whole کی power 4 plus c یہ ہمارے پاس question number 10 answer ہوگا question number 11 integral x cube plus x square plus x plus 1 by under root x dx سب سے پہلے students ہم نے کیا کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ divide کرنا ہے جذر کو تو اس طرح سے ہوگا into x cube کو divide کریں x کے ساتھ اور اس کی power 1 by 2 ہے جذر کو ہم نے 1 by 2 power بنا دی x square ہے تو اس کے نیچے x power 1 by 2 plus x ہوگا تو نیچے x power 1 by 2 plus 1 ہوگا تو نیچے x power 1 by 2 dx 6 minus 1 5 by 2 آگیا تو پہلے ہمارے پاس آگی x power 5 by 2 plus پھر آتی ہمارے پاس simplify کرنے سے 3 by 2 plus x power آئے گی plus 1 by 2 plus نیچے والے power x 1 by 2 اوپر جا کے minus 1 by 2 اور اس پہ dx لکھ دیں آگ students ہم الگ الگ integral sign لکھیں گے ہارے کے ساتھ x power 1 by 2 5 by 2 dx integral x power 3 by 2 dx integral x power 1 by 2 dx plus integral x power minus 1 by 2 dx x ہارے کی power میں add کرنا 1 کو اور اسی کے ساتھ اس کو divide کرنا ہے x کی power 5 by 2 plus 1 تو اسی کے ساتھ 5 by 2 plus 1 کے ساتھ divide کریں x کی power 3 by 2 plus 1 اور 3 by 2 plus 1 کے ساتھ divide کریں گے plus x کی power 1 by 2 plus 1 اور 1 by 2 plus 1 کے ساتھ divide کریں plus x کی power minus 1 by 2 plus 1 اور اسی کے ساتھ minus 1 by 2 کے ساتھ divide کریں plus c اب ہمیں ان سب کی power کو اپس میں plus کریں گے تو plus کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا 5 by 2 plus 1 7 by 2 ہمارے پاس 5 by 2 نیچے بھی زہر 5 by 2 plus x 3 by 2 اور 3 by 2 سے ہم اس کو divide بھی کریں گے plus x k power plus 1 by 2 اور نیچے 1 by 2 plus c اب یہ x k power 7 by 2 کے نیچے divide 7 by 2 تو یہ 2 اوپر چلا جائے گا اور 7 نیچے رہ جائے گا تو ہوگئے اس طرح سے کہ 2 2 by 7 x 7 by 2 2 by 5 x 2 x 2 x 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 دی ایکس یہ جو کاس کے رہنے اس کو ہم نے توڑ کے دو بار لکھنا ہے تو ہوگا اس طرح سے سائن ایکس کاز ٹو ایکس اور کاز ٹو ایکس پھر دی ایکس انٹیگرل اب سٹوڈنٹس ون بائی کاز ٹو ایکس لکھ لیں گے ہم الاغ اور سائن ایکس بائی کاز ٹو ایکس لکھ لیں گے الاغ اور ڈ ایکس انٹیگرل ون بائی کاز ٹو ایکس ہمارے پاس ہوتا ہے سیکنٹ ایکس کی تو زیر ہے جب ہمارے پاس ہے one by cause 2x ہوگا تو سیکنٹ 2x ہوگا تو انٹیگرل سیکنٹ 2x اور سائن ایکس بائی cause x تو سائن ایکس بائی cause x یہاں پہ سٹوڈنٹس مستیک کر دی میں نے کہ سائنٹ 2x ہے یہاں بھی سائنٹ 2x ہوگا اور یہاں بھی سائنٹ 2x اب سائنٹ 2x بائی cause 2x تو سائن بائی cause تیر تین کی برابر تو یہاں پہ آ جائے گا تین 2x dx سٹوڈنٹس سیکنٹ 2x کا دیریویٹیو آگے تین 2x موجود ہے سیکنٹ 2x تین 2x اس کا انٹیگریل سیکنٹ ہمارے پاس ہوگی one by two سیکنٹ 2x plus c یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس کانسے رائے question number 13 ہے integral one by sine square x cause square x dx integral one by sine square x کو الگ لکھ لیں گے اور cause by one by cause square x کو الگ لکھ لیں گے dx تو one by sine ہمارے پاس ہوتا ہے secant کے تو one by sine square x یہ ہوگیا secant square x اور one by cause square x cosecant square x کے ساتھ اسے ہم convert کر دیں گے سٹوڈنٹس integral secant square x اور cosecant square x یہ ہمارے پاس is equal to ہوتا ہے 1 پلس قارٹ کے ریکس کے اب ہم سیکن سکر ایکس کو ان کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو انٹو انٹیگرل سیکن سکر ایکس پلس سیکن سکر ایکس قارٹ سکر ایکس یہ سیکن پلائی 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوا پھر سیکن کارٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اب انٹیگرل ہم نے سٹوڈنٹس الاغ الاغ لینا ہے تو انٹیگرل سیکن سکر ایکس دی ایکس پلس انٹیگرل سیکن سکر ایکس قارٹ سکر ایکس اور دی ایکس یہاں پہ ایک اوہ سٹیپ ہم ایڈ کریں گے قارٹ سکر ایکس دی ایکس پلس یہاں پہ ہم سیکن کو اگین ریورس کر دیں گے ون بائی کاز سکیر ایکس اور قارٹ کو ہم کنورٹ کر دیں گے کاز سکیر ایکس اور سائن سکیر ایکس کے ساتھ دی ایکس یہ کاز کاز کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس بچ جائے گا انٹیگرل سیکن سکیر ایکس دی ایکس پلس انٹیگرل یہاں پہ ون بائی سائن سکیر ایکس بچے گا تو ون بائی سائن ہمارے پاس ہوتا ہے ون بائی سائن سکیر ایکس کو سیکن سکیر ایکس کے یہ مر پاس آجائے گا کو سیکن سکیر ایکس دی ایک سیکن سکیر ایکس کا انٹیگرل ہوگا تین ایکس مائنس کو سیکنڈ کا ہوگا مائنس قارٹ ایکس کو سیکن سکیر ایکس کا انٹیگریشن ہے مائنس قارٹ ایکس پلس سی یہ اس کا مائنس پاس آنسر ہوگا انٹیگرل قارٹ ایکس سائن سکیر ایکس بی ایکس اس میں سٹوڈینٹس ہم نے ٹو کو ایڈ کرنا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو لکھیں گے پہلے ہم لکھیں گے سائن سکیر ایکس اور قارٹ ایکس سکتیب اس طرح بنا لیں گے ٹو اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو ٹو کے ساتھ ہی ہم اس کو ڈوائیڈ بھی کریں گے ٹو کا ہم نے اضافہ کیا ہے تو ملٹیپلائی بھی کیا ہے اسے کے ساتھ ہم نے اس کو ڈوائیڈ کیا تا ہمارے پاس فرمولہ باندھے تو وان بے ٹو انٹیگرل انٹو یہاں پہ ٹو سائن تھری ایکس اور قارٹ یہ مرے پاس ہوگا سائن تھری ایکس پلاس ایکس پلاس سائن تھری ایکس مائنس ایکس کہ اگر ہمارے پاس سائن کا تھٹا اور ہو قارٹ کا تھٹا اور ہو وہ ساتھ ٹو وہ یہ فرمولہ ہوتا ہے یہ ایکول ٹو ہوتا ہے ایک بار ہم نے سائن کو لکھنا ہے دونوں تھٹوں کو ملا پلاس کے ساتھ پھر دونوں تھٹوں کو ملا کے مائنس کے ساتھ تو پھر ہوجائے گا ہمارے پاس وان بے ٹو انٹیگرل یہاں پہ آجائے گا سین 3x plus 1x 4x plus سین 3x minus x minus 1 گیا تو 2x or dx 1 by 2 integral sin 4x dx plus integral sin 2x dx dx 1 by 2 اسی طرح sin 4x تو sin کا integration وہ ہوتا ہے minus cos 4x اور 4x جو اس کا theta ہے اس کا derivative ہوتا ہے 4 4x کا derivative 4 ہے 4 کے ساتھ ہم اس کو کریں گے divide plus یہاں پہ بھی minus sin minus cause 2x اور 2x جائیں گے باہر یہ زہر اس طرح آ رہے نیچے تو ہمارے پاس آ جائے گا اندر لیں گے ہم اس کا lcm lcm آ جائے گا 4 تو cause 4x plus 2 cause 2x کیونکہ ادھر 4 سیم ہے اور ادھر 4 2 کے ساتھ 2 کر جائے گا اور 2 پر چلا جائے گا plus c 4 اس بار بیلے 2 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 4 2008 into cause 4x plus 2 cause 2x plus c تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسور ہوگا question number 15 last question integral into e کی پاور 3x plus e کی پاور 5x dx integral e کی پاور 3x dx plus integral e کی پاور 5x dx alors تو e کی پاور 3x integral e کی پاور 3x ہی ہوتا ہے اور 3x کا derivative اس کے ساتھ ہم نے اس کو divide کرنا ہے تو e کی پاور 3x by 3 plus e کی پاور 5x by 5 کہ اس کا power ہے اس کا derivative اس کے ساتھ divide کرنا plus c تو یہ students ہمارے پاس question number 15 answer ہے تو یہ chapter number 5 کے all short اللہ next اللہ اللہ کے ساتھ ہم دوبار آج رو ستب تک لئے جل جل اسلام علیکو رحمت اللہ